اسلام علیکم جی سوک سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جیس طرح کومنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپیز کو اپسان کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں گارلک چیز بند بہت ایزی طریقے کے ساتھ یہ بن جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلنج اسے ملکے بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی چلدی اور بہت ہی مزے کا گارلک چیز بند بنانے کے لیے میں نے تو ٹیبل سپون کے قریب بٹر لے لیا ایک مکسنگ باول میں اور آدھا ٹیسپون اس میں کٹی ہوئی میں ریٹ میج ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی تقریبا آدھا ٹیسپون کے قریب اس میں 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 ڈال دوں گی اوریانو اور آدھا ٹیسپون سے بھی کم اس میں میں ڈال دوں گی مکس ہرمز ڈال دوں گی ایک چککی کے قریب نمک اور دو گارلک کے میں نے جوے لے لیے تھے انہیں بلکل باری کاٹ لیا تھا یہ اس میں چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں فریش دھنیا کٹا ہوا ڈال دوں گی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح کر لینا ہے مکس ساری چیزوں کو بٹر کو اور یہ ساری چیزیں ان کو ہم مکس کر لیں گے پھینہا اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بند اور اس کے اندر میں کٹ لگا لوں گی اس طرح کٹ لگا لینا تھوڑا تھوڑے فاصلے پہ یہ کدر لگا لوں گی اور پھر اس کو دوسرے روح رکھ کے اس طرح پھر ہم لگا لیں گے اور اب اس کے اندر میں لگا لوں گی یہ جو گارلک اور میں نے بٹر کو مکس کر کے رکھا ہے اچھی طرح اس کے کٹ کے اندر میں بھر دوں گی سارے میں اس طرح اس کے بھرتی جا رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے سلائس والی چیز اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے پیسز اور یہ میں اس کے ان کٹ کے اندر رکھتی جاؤں گے اس طرح سارے کٹ کے اندر میں اس طرح یہ چیز کے سلائس رکھتی جا رہی ہوں بہت مزے کا یہ بنے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک بند ہو ہے ہمارا سیٹ کو کے ہے اسی طرح میں دوسرا بھی بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی چولے پہ میں نے رکھ لیا ہے ایک پینک پی بن دو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بٹر اور ایک ٹیبل سپون کے اندر میں ڈال دوں گی آئل تاکہ ہمارا یہ جو بٹر ہے وہ جلے دیں اور یہ میں نے جو بند چیز کے ساتھ اور گارلی کے ساتھ سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ اس کے اندر رکھ رہے ہیں سارے میں ہی سی طرح رکھتی جا رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی بلکل لوگ لیم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اوپر سے میں اس کو کر دوں گی کور تاکہ اس کی جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں بانس کو کور کرتے رکھے ہوئے مجھے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چیز ہماری اچھی طرح ملٹ ہوگی اس کو میں پلیٹ میں نکالتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے اور یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی ٹیسٹ ہی ہمارے گارلک چیز بند بند کی تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ اس کو لازمی بنائیں بہت ایزی طریقے سے یہ بنتے ہیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تلائے ایک اور ویڈیو میں میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ